اہار سے جڑی اسرکشہ اس صدی میں ہمارے سامنے موجود سب سے بڑی گمپیر چنوٹیوں میں سے ایک ہے خاص کر لگاتار گرم ہوتی جلوائیو اور موسم سے جڑی چرم گھٹناوں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ہم بھوک ختم کرنے کے اپنے وہنی وکاس لکش سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں ایسے دمدار اور ممکن اپائیوں کو وقصت کرنے کے لیے ضرورت ہے نو انمیش کی تاکہ پوری دنیا میں کھیتی والی ہماری زمینوں پر نظر رکھی جا سکے اور اس سے سندرب میں ناسا ہارویسٹ کی شروعات کی گئی تو آپ میں سے جو لوگ ناسا ہارویسٹ سے پریشت نہیں ہیں انہیں بتا دوں کہ یہ ناسا کا گلوبل فوڈ سیکیورٹی اور ایکلی کلچر پروگرام ہے بہت سے لوگوں کو ناسا کا نام سنن کا سیٹلائٹس اور انترکش جاتریوں کا خیال آتا ہے پر کھیتی شروع سے ہی سیٹلائٹس کے پرمو کوپیوگو میں سے ایک رہی ہے تب سے ہی جب ستر کے دشک میں پہلی سیٹلائٹ چھوڑی گئی تھی تو ہم ان کے ذریعے دنیا کے لگ بھگ ہر کھیت کو ہی دیکھ سکتے ہیں اس خوبی سے ہمیں مثال کے لیے فصلوں کی صحت کے بارے میں کافی جانکاری مل جاتی ہے تو یہ اوبگرہ کسی کسان کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ اس کے کھیت کے ایک وشیش حصے میں کیا سمسیہ ہے اور اگر اوبگرہ کے ذریعے کوئی کسان شروع میں ہی اس کا پتہ لگا سکے تو اس کے پورے کھیت میں پھیلنے سے پہلے ہی وہ اس کا علاج کر سکتا ہے اور اس یوگیتہ کے ایک حصے کے روپ میں ہم چھوٹی جوت والے کھیتوں کی بہتر نگرانی کر سکتے ہیں ہم شاید سب ہی یہ جانتے ہیں کہ چھوٹی جوت کے کسان ہمارے لیے کافی ماترہ میں آہار پیدا کرتے ہیں یہ آہار سرکشہ کا ایک اہم حصہ ہے اور دنیا کی ایک تہائی خورا خودپن کرتے ہیں پر ان کی کرشی پرنالیاں سب سے پیچیدہ بھی ہیں تو آئیے حصہ بنتے ہیں آج کے کٹلیفٹ چینج سیریز کے ویبینار کا کٹلیفٹ چینج ویمن لیڈرنز ان سائنس سیمینار سیریز میں آپ کا سواگت ہے آپ ہمیں لنکڈین یوٹیوب جیسے سوشل پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ یہ ویبینار انگلیش سپینش فرنچ اور ہندی میں اپلپد ہے آپ اپنے سوال اور کومنٹ سلائیڈو پر بھیج سکتے ہیں کوششن آنسر سیشن میں ان کا جواب دیا جائے گا ہمارے پریزنٹیشن سیشن کے بعد ہم ریموٹ سینسنگ سائنٹسٹ سے آج بات کرنے والے ہیں انگا جیکب سمیٹا سے آپ میریلین یونیورسٹی میں کام کر چکی ہیں اور سٹراس باگ یونیورسٹی میں بھی آپ سے بات کریں گے مطفیشتہ جو آپ سمیٹ سے جڑی ہوئی ہیں اور ملاوی میں کام کرتی ہیں آپ مکس فارمنگ سسٹمز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اب میں برین گوورٹس ڈیریکٹر جنرل آف سیمٹ سے انورود کروں گی کہ وہ آج کی ایونٹ کو آفیشلی اوپن کریں اور ہمارے آج کی سپیکر کا سواگت کریں ڈاکٹر گیوٹ بہت بہت شکریہ گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں میرا بھی وادن سویکار کریں آپ جانتے ہیں کہ سمٹ نے ایک کیٹلیسٹ اپ چینج سیریز کی شروعات کی تھی یہ تیٹ ٹاک سیریز ہے جس میں محلائیں اپنے جیون کے سفر کے بارے میں بات کرتی ہیں اور اس کے بعد فائر سائیڈ چیٹ سٹائل باتشیت ہوتی ہے جس میں انہوں نے اپنے جیون میں محسوس کیے ہوتے ہیں ہمارے سیمٹ سائنٹسٹ ان سے بات کرتے ہیں ہم نے یہ سیریز اس لیے شروع کی تھی تاکہ کہ ارگنیزیشن میں بہتر انکلوشن کو سمبھب بنایا جا سکے کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ وہی بن سکتے ہیں کیٹلیسٹ آف چینج کے لیڈرز اپنی کمیونٹی میں مخیہ ہو سکتے ہیں وہ اپنے بزنس میں وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے سنگٹھن میں لیڈرز ہو سکتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک ٹرو کیٹلسٹ آپ ہیں ان کا ابجیکٹ شمارٹا مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا گوھر و پرابت رہا ہے آپ نے ڈیٹا کے استعمال کے نئے طریقے کھوجے ہیں آپ ایک کسان کے طور پر فیصلے لے سکتی ہیں کیونکہ آپ سیٹلیٹ کے جوڑی رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس یاترہ کا آنند لے گے جو ہماری آج کی ٹرو لیڈر اور کیٹلسٹ آپ چینج آپ کے سامنے رکھنے والی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بہت سمبان دیا یہاں بلا کر اور آپ نے مجھ سے جوڑی کچھ اپلدھیوں کو پیش کیا بہت بہت شکریہ میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں شروعات کروں گی یہ کہنے سے کہ مجھے پریزنٹیشن دینا ہم جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے میرے لیے آپ نے مجھے بلایا یہ بڑا سمبان ہے یہ دیکھنا بڑا آسان ہے کہ لوگ اپنے جیون میں کہاں ہیں اور لوگوں کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ ان کے جیون کا سفر بڑا آسان رہا ہے لیکن اصل میں یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کئی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کے ساتھ اپنے کچھ دلچس فیکٹس شیئر کرنا چاہوں گی میں پہلے پریچے دینا چاہوں گی میں ناسا ہارویسٹ کی ڈریکٹر ہوں میں میریلینڈ یونیورسٹی میں بھی کام کر چکی ہوں اور سٹراسبرگ یونیورسٹی میں بھی رہ چکی ہوں میرے تین خوبصورت بچے ہیں اور میری ایک سنتان بھی سائنس سے جوڑی ہوئی ہے میرے اصل ہمارے ویکتتف جو ہوتا ہے ہماری ذیمہ داریوں کا ہمارے کاموں کا ایک مشرن ہوتا ہے اب میں اپنے کام کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو میرا جنون ہے یہ میرے جیون کے سفر سے جڑا ہوا ہے ناسا ہارویسٹ ایک نازا گلوبل فوڈ سیکیورٹی اور اگری کلچر پروگرام ہے اور اس کا مقصد ہے سیٹلائٹ ڈیٹا کو سارو جانک اور نیجی کشیتر کی مدد کے لیے استعمال کرنا جو جیو گلیم پروگرام سے پریشت ہوں ہمارے پوری دنیا میں بہت سے پارٹنرز ہیں کئی کانسورشیم ہیں ہمارا ماننا ہے کہ کو ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے ہمارے کئی الگ الگ ایمپیکٹ ایریاز ہیں سیمٹ ہمارا ایک پارٹنر ہے اور ہمیں سیمٹ کے کئی ریسرچرز کے ساتھ کام کرنے کا سمان پرابت ہو چکا ہے ہم کئی الگ الگ ایریاز میں کام کرتے ہیں جنہیں یہاں دکھایا گیا ہے میں اس بارے میں آپ کو دو یا تین سائٹز کے بارے میں بتانا چاہوں گی ہم فنڈیمنٹل ڈیٹا کو ڈیولپ کر رہے ہیں یہ کھیتی سے جڑا ہوا ہے انہیں الگ الگ شیطروں کو آپ کسی پہلی کا حصہ کہہ سکتے ہیں ہم سیکلیٹ سے ملنے ملے ڈیٹا کو ستھانیے سندربوں میں استعمال کرتے ہیں سومالیا میں لگاتار پانچ سال تک سوخہ پڑا اس دوران ہم نے وہاں کی سبھی وارٹر باڈیز کا جائزہ لیا اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم یوکرین کی سرکار کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں کی کرشی منترالے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے چھوڑ دیے گئے ہم نے یوکرین سے میں ہونے والی فسلوں کے اتپادن کو یہاں دکھایا ہے ہم لوگوں کو یہ بھی پہنچانے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین میں یودھ کی وجہ سے اتپادن بہت زیادہ نہیں گھٹا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ یوکرین کا کافی بڑا حصہ دوسرے دیش کے قبضے میں ہے میں اس کے پرتیب کافی جنون رکھتی ہوں لیکن یہ میرا اصلی مشہ نہیں ہے ہم رپیڈ اگرکلٹرال اسیسمنٹ اور پالیسی سپورٹ یعنی ریپس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں میں یہاں تک کیسے پہنچی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کام کو کروں گی یہ نہیں سوچا تھا کہ سیٹلیٹ کا استعمال آہار سرکشہ کے لیے کیا جا سکے گا میں ہمیشہ سے سائنس اور میٹس سے پیار کرتی رہی ہوں میں ہمیشہ سے کچھ ایسا کرنا چاہتی رہی ہوں جس کا دنیا پر اثر پڑے میں اپنے جیون میں ایک دو سال میں ایک سے دوسری جگہ جاتی رہی ہوں میں نے اپنے اکثر ہونے والی ان یاطروں کے ذریعے کافی کچھ سیکھا بھی ہے دنیا میں بہت زیادہ ویویدتا ہے اور اس سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم دنیا کو اور اپنے بھوشے کو آکار دیں میں پھر کینیا سے امریکہ گئی یہ کسی کشور کے لیے شاید سب سے برا سا میں کہا جائے گا مجھے کافی سانسکرتک آگھات لگا میں نے ہائی سکول کی پڑھائی ختم کر کے اپنے یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن مجھے سب سے زیادہ کرشت کیا انویرمنٹل سائنسز اور سوائل سائنسز نے اور آرٹ نے بھی میں واپس کینیا جانا جاتی تھی آپ میرے ریزمے میں دیکھیں گے کہ میں کئی بدلاووں سے گزرتے ہوئے ایک سمودھ پات کی طرح بڑھ گئی پھر مجھے موقع ملا ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کرنے کا جو زمبابی میں لینڈ ڈیریڈیشن کی میپنگ سے جڑا ہوا تھا اس کے تحت میں کافی سفر کرتی تھی اگلی سلائیڈ میں میں کچھ چنوٹیوں کی بات کروں گی یہ ایک ایسا کام تھا جس میں مجھے کہیں بھی سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن مجھے جلدی ہی میں نے پھر جلدی ہی کچھ ایسے کام کیے جنے لے کر مجھے جنون تھا پھر میں نے اپنے ماسٹرز کی ڈگری لی پھر میں نے پینٹر بننے کی سوچی قریب ڈیرڈ سال تک میں نے یہ کام بھی کیا میرے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا میری اس پینٹنگ میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی پھر مجھے سیٹلائٹ ڈیٹا سے ہونے والے لابوں کے بارے میں اندازہ ہوا پھر میں مریلینڈ کے جیوگرفی ڈیپارٹمنٹ میں واپس آگئی یہاں پر وچار تھا کہ کیوں نہ کھیتی کے لیے سائنٹسٹ سیٹلائٹ کا استعمال کیا جائے یہ ڈیٹا جو ہے دنیا کے ہر حصے میں پہنچے جس سے کھیتی کی آوستاؤں پر نظر رکھی جا سکے اتبادن پر نظر رکھی جا سکے مجھے اس دوران کافی سپورٹ ملی اس سمائے بھی میں سیکھ رہی تھی مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جنہیں مجھ پر بہت مجھے اس دوران میرا کافی وکاس ہوا اور میرا آتموشواس بھی بڑھا اس پرکریہ میں ہم نے سوچا کہ ہمیں صرف امریکہ تک ہی سیمیت نہیں رہنا ہے پھر ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک ساتھ لانا شروع کیا یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہماری ملی جلی چنواتیاں کیسی ہیں اور ہم اس سلسلے میں ایک دوسرے سے کیا سیکھ سکتے ہیں جیسے جیو گلیم کا ادھے ہوا میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی پی ایش ڈی نہیں کروں گی پھر میں نے ایک یو ایس ڈی اے کے کراپ اینلیسٹ سے سمپر کرنا شروع کیا میں کئی بار ان کے ساتھ سفر پر گئی میں ان کے ساتھ یوکرین اور روس میں گئی وہاں ہم نے کافی آنکڑے اکٹھے کیے ہم نے کسانوں سے بات کی فیلڈ میں موجود لوگوں سے بات کی مجھے ان لوگوں سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہم نے سیٹلائٹ ڈیٹا کو زمین پر استعمال کرنا شروع کیا لیکن یہ کام کرنے کے ساتھ بھی چنوٹیاں جڑی ہوئی تھی روس اور یوکرین کے بیچ کے سفر کے دوران مجھے کئی الگ الگ انبھاو ہوئے خاص کا روس میں لیکن اس دوران میں نے ان انبھاووں سے کافی کچھ سیکھا پھر میں نے اپنی پی ایج ڈی ختم کی پھر ہم نے کراٹ مانیٹر کا کام شروع کیا اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ ہم ہم جی ٹونٹی کے تحت موجود الگ الگ اکرشی منترالیوں کو ساتھ لیں گے ان کے بیچ ایک رائے قائم کرنے کی کوشش کریں گے میں تب کم عمر تھی اور کمرے میں اکیلی مہیلہ ہوا کرتی تھی جلدی ہی میں نے سیکھ لیا کہ اگر مجھے کسی خاص ادیش کو لے کر آگے چلنا ہے مجھے آدم وشوا سے کام لینا پڑے گا ہو سکتا ہے شاید یہ میرے کریئر کا سب سے لو پوائنٹ تھا پر مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ہی کے کریئر میں ایسا دور آتا ہے جب ہم خود پر سوال اٹھانے لگتے ہیں میرے خال سے یہ بہت مہت وپون ہے کہ خود سے یہ سوال پوچھا جائے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کئی بار آپ کو کافی پرتی رود بھی جھیلنا پڑتا ہے لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مہت وحیر یہ ماننا چاہیے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اب بہت سے دیش اس وچار کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ ناسا نے سوچا کہ کیوں نہ کرشی سے جڑی کچھ وشیش کار پروگرام بنایا جائے کیا ہم کوئی ایسا کرییٹیو پروگرام بنا سکتے ہیں ناسا کے لیے جو لوگوں کے کام آسکے یا ہمارے ساتھی دیشوں کے ساتھ سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کر سکے اب سوال یہ تھا کہ ہم یہ کام کیسے کریٹیو طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی اس دوران اس کام سے جوڑے کسی بھی وقتی کا راستہ آسان نہیں رہا مجھے بھی کئی پرسنیلیٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرنا واقعی کافی مشکل تھا چنوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کیسے ایک سپورٹیو انوارمنٹ بنائیں کیسے آپ پوزیٹیو طریقے سے کام کریں اور اس طرح کی چنوٹیوں کا حل نکال سکیں میرے لیے ایک اور مطلب والا موقع تھا میرے لیے کچھ دروازیں کھل رہے ہیں موانیٹر بھی ایک زبردست اترین رکھ سابط ہوا یہ ایک ایسی پہل تھی جو پوری دنیا کے لیے اپی ہوگی تھی میرے لیے یہ ایک بڑا سبق تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یہ کوشش پرفیکٹ نہیں ہوگی لیکن آپ اس کے ذریعے سیکھ سکیں گے اپنے آپ میں صدار لائے سکیں گے اور تھیوروٹیکلی یہ پتہ لگا پائیں گے کہ یہ پروجیکٹ کیسا دکھے گا ایک مہیلہ کے طور پر کریئر کے بارے میں یہ سمیں کافی چنوٹی بھرا ہوتا ہے جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں آپ کو کافی سفر کرنا بڑھتا ہے آپ کو اپنے پریوار اور اپنے کام کے بیچ سنتولر بنانا ہوتا ہے تو آپ کو کافی چنوٹیاں جھیلنی پڑتی ہیں جن کا یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کا پورا حال نکلا لیکن میں نے سیکھا بہت جب میں پریگننٹ ہی تو میں نے کافی سفر کیا میں تب مجھے ہاسپیٹل میں بھرتی ہونا پڑا تھا اور یہ میرے لئے ایک ویک اپ کال تھی کہ آخر میں کیا کر رہی ہوں اور مجھے سوچنا پڑا کہ کیا مجھے واقعی یہ سب کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی اور راستے بھی نکل سکتے ہیں جب میری پہلی سنتان ہوئی تو جو چھ ہفتے لی جا سکتی ہے لیکن آپ نے جتنی چھٹیاں جمع کی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سیکھ لیو لے سکتے ہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں وہ بہت مہتوکون ہے میں مجھے چھ ہفتے کی چھٹی مل سکتی تھی اور یہ جو سمیں ہوتا ہے یہ جیون میں دوبارہ نہیں ملتا تو مجھے اگر کچھ افسوس ہے تو ایک یہ ہے کہ تین بچے ہونے کے کارن میں بہت جلدی نہیں سیکھ پائی دوسری سنتان کے سمیں میں ناسا ہارویسٹ میں تھی اور میں ہاؤسپٹل سے ہی کام کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ میں کام اور جیون کے بیچ سنتولن نہیں بنا پا رہی ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ دھیرے دھیرے حاصل ہونے لگی کہ مجھے کیسے اپنے کام اور اپنے پریوار کے بیچ سنتولن بنانا ہے تو مجھے کریئیٹیو ہونا ہوگا مجھے سوچنا پڑا کہ میں کیسے اپنے ماحول کو کریئیٹیو بنا سکتی ہوں کبھی کبھی یہ سب چیزیں دراتی بھی ہیں لیکن آپ کو اپنے آپ میں وشواس کرنا ہوتا ہے میرے پتی ایک پروفیسر ہیں یہاں پر آج ہم نے ان ستیوں کے بطابق خود کو ڈھال لیا ہے اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو کریئیٹیو ہونا پڑتا ہے اور ہمت جھٹانی پڑتی ہے میرے لئے کچھ دوسری چیزیں بھی مہتبون ہیں میں اپنے پریوار کو اپنے ساتھ لے جا پاتی تھی میں انہیں کانفرنسز میں لے جاتی تھی اور اپنے کام کے دوران ان کا بھی دھیان رکھتی تھی میں یونیورسٹیو مریلینڈ کو دھنیواد کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس دوران میرا دھیان رکھا میرے لئے یہ بہت مہتبون رکھتی تھی اگر آپ کے کام کا محول زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے تو آپ اپنے کام میں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں کبھی کبھی آپ کو اپنی سیماوں سے آگے جا کر کام کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے آپ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ٹیم بڑی ہوتی جاتی ہے تو ہم میں سے زیادہ تر کوئی مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں ملی ہوتی ہے ہم بطا اور سائنٹسٹ ٹریننگ لیے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک چنواتی ہوتی ہے کہ ہم کیسے یہ سنتولن بنائیں یہ قابلیت ہمیشہ وکسٹ ہوتی رہتی ہے آپ کو آل اچنا کے لیے سلاحوں کے لیے اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے پر ہمارا سیکھنے کا اس سفر کبھی ختم نہیں ہوتا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہیں وہ پروالی تصویر جو ہے میں کراپ ٹرائول کے دوران روس میں کھیت میں گئی تھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرواز کے دوران ہماری تصویریں کھیچی جاتی تھیں اس بات نے مجھے ڈرائے بھی آخری تصویر میں میں ہسپتال میں ہوں اور میرے ساتھیوں نے اس دوران میرا بہت ساتھ دیا میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ میں وشواس رکھئے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ جیون میں کہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہوتا ہے چاہے ساتھی ہوں دوست ہوں میں اس بات کو لے کر بہت سپشٹ تھی کہ کیسے جیون میں سنتولن بنانا ہے جب آپ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ٹیم کے پریاسوں سے ہی آپ آگے بڑھ پاتے ہیں اور ایسے میں ہر کسی کی آواز سننی ہوتی ہے سلا ماننی ہوتی ہے آپ کو ہر کسی کی آواز سننی چاہیے میں نے فلیکسیبل ورک پالیسیز کے بارے میں ان کو کافی مہت و دیا ہے یہ انویویشن اور کامیابی کے لیے بہت ضروری شرط ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیسے ایک رول موڈل بن سکتے ہیں آپ دوسروں کے بارے میں بھی ویسے ہی سوچیں جیسے آپ خود کو سپورٹ کرانا چاہیں گے ویسے ہی دوسروں کو بھی سپورٹ کریں آپ دوسروں کو سشکت بنائیے ان کو ذمہ داریاں دیجئے میں اب بھی یہ سیکھ رہی ہوں کہ کیسے ڈسکنیکٹ کیا جائے چھٹیاں لی جائیں میٹرنیٹی لیو جائے آپ کو کام سے باہر بھی جینا سیکھنا ہوتا ہے ہر دن آپ کام پر جائیں تو آپ کو خوشی ملنی چاہیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے رول موڈل کون تھے تو میں بتانا چاہوں گی کہ میرے جیون میں ایسے بہت سے الگ الگ لوگ رہے اور آج بھی میرے جیون میں ایسے بہت سے منٹور ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ناسا ہارویسٹ میں مہلائیں بہت سی لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے میں خوش قسمتوں کی مجھے وہاں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہاں پر آپ میری فیملی کو دیکھ رہے ہیں جس سے مجھے بہت سپورٹ ملی مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم فریم میں اپنی بات کہہ دی ہے شکریہ بہت بہت شکریہ ہنگا آپ کی پریزنٹیشن بہت ہی پری رکھتی آپ نے کمال کی اکلبدیاں حاصل کی ہیں آپ نے جو غلطیاں کی ان سے بھی ان سے بھی آپ نے سبق لیا آپ نے کئی ٹھوس خدم اٹھائے آپ نے نئی چیزوں کو پرپوز کیا ان کا پرستاو رکھا آپ سے پریڑنا لی جا سکتی ہے کہ آپ نے کیسے بدلاووں کو آگے رکھا میرا نام نام مچھٹی مڈوہ میں سیمٹ میں ایک سائنٹسٹ ہوں میں ملاوی میں ہوں میں ویمن ان کروپ سائنس گروپ کا ایک حصہ ہوں میں آج انگا کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی کیونکہ آپ ایک بہت ہی کٹنگ آج ڈسیپلین سے جڑی ہوئی ہیں جس کی کافی مانگ بھی ہے پورٹ سیکیورٹی اپلیکیشنز میں اور یہ وشہ میرے دل کے بہت قریب ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حال ہی میں دکشنی افریقہ میں کمبھیر ایل نینو کچھ ہلا ہے اور اس سے کئی دیشوں میں آہار سرکشہ کو لے کر خطرہ پیدا ہوا ہے ہم اگر کرشی پرنانیوں پر کی نگرانی کریں تو ہم سرکاروں کو بتا سکتے ہیں کیسے ایسی ستھیوں سے نپٹا جائے آپ نے پورشوں کے آدھے پتے والے شیطر میں کام کیا ہے اور یہ بات بہت پرنہ دینے والی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں یہ ٹیکنیکل سائٹ سے جڑا ہوا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کی ایلی ورننگ اور ڈیزاسٹر کے بارے میں پورو چیتاب نہیں دے سکتے ہیں کیا آپ ہمیں اس بارے میں اور بتا پائیں گی ہاں ضرور ارتھ آبزیویشن پرتھوی کا چکر کاٹتے ہوئے سیٹلائٹ ہمیشہ تصویریں کیشتی رہتی ہیں ان کی الگ الگ ویو لینگت ہیں یہ آر جی بی ویو لینگت میں تو دیکھتی ہیں بلکہ دوسری ویو لینگت میں بھی دنیا کو دیکھتی ہیں یہ سوکھے والی عوضتاؤں کا پتہ لگاتی ہیں اور یہ سب بہت لمبی عوضی میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہاں اس ایلی ورن کا کیا اثر ہوا ہے اس سیٹلائٹ دیٹا سے ہم زمین کے کسی خاص حصے کی میپنگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جان سکتے ہیں ہم کسی دیش وشش کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ پچھلے ال نینوں کے دوران کیا ہوا تھا یعنی آپ تل نہ کر سکتے ہیں سیزن کے ختم ہونے سے پہلے آپ سوچنا پرابط کر سکتے ہیں کہ ایسے میں سوشل سیفٹی نیٹ کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی فصل کو بچا سکیں تو آج ایسے بہت سارے ارلی وارننگ سسٹم ہیں جو سکری ہیں جن کو سیٹلائٹ سے فائدہ ہو رہا ہے ان سے راشتری اس طرح پر کافی ڈیٹا ملتا رہتا ہے جس سے کرشی کو فائدہ ہوتا ہے ناسا ہارویسٹ میں اس سلسلے میں کافی کام ہو رہا ہے اور ایسا آلگ الگ دیشوں میں ہو رہا ہے ملاوی میں بھی ہو رہا ہے کل ملا کر اس سلسلے میں کافی کام ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں گراؤنڈ سے بھی کافی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے ہمیں اس کے لئے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ٹیموں کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس سب کے مشرن سے ہی ہم سفلتہ حاصل کرتے ہیں شکریہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے سپیس میں کام کرتی ہیں جہاں آپ کرنا چاہتی ہیں آپ اکثر بھی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہیں آپ نے کہا کہ ناسا ہارویسٹ ویمن لیڈ ہے پر جب آپ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کرتی ہیں الگ الگ ڈسیپلین میں الگ الگ آرگنائزیشنز میں تو ایسے بہت سے سمیں ہوتے ہوں گے جہاں صرف مہلائیں ہی ہوتی ہوں گے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے کسی ایسے ماحول میں کام کیا ہے جہاں لوگ آپ کو ایک سائنٹس یا لیڈر کے طور پر دیکھنے سے پہلے آپ کو بطور ایک مہلہ دیکھتے ہیں ایک پریباری کے طور پر دیکھنا اچھا لگتا ہے لیکن کیا کسی سنگٹھن میں کام کرنے کے دوران آپ کو اس سلسلے میں کوئی چونوٹی محسوس ہوئی ایسا تب زیادہ ہوا جب میرے کریئر کی شروعات تھی میں کسی روم میں اکیلی مہلہ ہوتی تھی اور جب یہ دکھا تھا رہا تھا اور اسے ندرمان اچھا لگتا ہے میں کسی روم میں کیا کام کرنے کے چلہ کیا دیکھا جاتا تھا وہ مجھے یوہ کے طور پر ایک انبھاوہین کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور میرے لئے یہ چونواتی تھی پر اس کمرے میں ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو مجھے سپورٹ کرتے تھے جو مجھے سشکت بناتے تھے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہوتے ضرور ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ماحول بدل رہا ہے میں نے اپنے کریئر کے دوران یہ سب دیکھا ہے اب ماحولہ کے طور پر ہمیں زیادہ ریکنیشن مل رہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اسی کے روپ میں آپ آگے بڑھیں حمد اٹھائے رکھیں یہ اچھا ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سیریسلی لیا جائے پر میں نے ان پلوں کا انوحف کیا واقعی یہ کافی مشکل ہوتا ہے آپ کچھ ایسا کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے لوگ یہ سویکار کر سکیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی مہت وپون ہے یوہ محلاؤں کے لیے کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی چھوٹی عمر میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے پر آپ کو اپنی سیماوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروریش کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی کہ آپ کیسے بڑی ہوئیں آپ کے اندر کیسے یہ گناہ ہے کہ بے شک ماحول کیسا بھی ہو آپ کو دھیرج کے ساتھ ایسی استحتیوں کا سامنا کرنا ہے تو ایسا جیون میں کون رہا جس نے آپ کو اتنا کچھ حاصل کرنے کی پرنہ دی یہ اچھا سوال ہے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ ایسی استحتی میں آپ کیا کرتے ہیں میری پروریش کیسے ہوئی اس سلسلے میں میں بتانا چاہوں گی میرے ماتا پتہ نے بڑی مہنس سے ہماری پروریش کی میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی رچناتماک اور دھیرج والے لوگ ہیں تو اس سے میری پروریش پر کافی فرک پڑا اور میری سنکلپ شکتی بھی بڑی مجھے لگتا ہے کی سفر سے بھی جیون میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے کافی ویودتہ دیکھنے کو ملتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ دھیرج والی ہیں اور اپنی سیماوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں آپ نے تو میٹرینیٹی لیو بھی نہیں لی آپ نے کہا کہ اگر آپ آج یہ سب کرنا چاہیں تو آپ اسے الگ طریقے سے کرنا چاہیں گی تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے سفر کے دوران کافی کچھ سیکھا ہوگا جیون اور کام کے سنتولن کے بارے میں آپ نے بہت سارے مورچوں پر بہت کچھ سیکھا ہے تو آپ کام اور جیون کے بیچ میں سنتولن کیسے بناتی ہیں آپ اپنے جیون میں بہت کچھ حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں تو آپ یہ سنتولن کیسے بناتی ہیں میں ابھی اس کوشش کے ساتھ جوشتی رہتی ہوں کام کو لے کر کئی چیزوں کے بارے میں آپ کو کپرمائز کرنا بڑھتا ہے ان میں سوال آتے ہیں کہ جب آپ بریک لیتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں جب مجھے آفس میں کبھی نہیں لگتا ہے کہ میں اپنا کام ٹھیک سے کر پا رہی ہوں تو میں باہر گھومنے نکل جاتی ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ پراتھ مکتہ تیہ کرنا بہت ضروری ہے آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کتنا کام صحیح کام ہے تو آپ کو دوسری چیزوں کے لیے بھی سمیں نکالنا ہوتا ہے پر میں ابھی بھی سنتولن کو بنانے کے لیے جوشتی رہتی ہوں زیادہ سمیں نہیں ملتا تو لوگوں سے سمپرک نہیں ہوتا ہے پریبار کے لیے بھی کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے سمیں نکالنا تو مجھے خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میری پراتھ مکتہیں کیا ہیں پر کبھی کبھی یہ سنتولن نہیں بن پاتا ہے کام اور پریبار کے بیچ لیکن یہ کوشش جاری ہے ہاں جی یہ کوشش جاری ہے کبھی 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 زیادہ etmek اش jack اش IoT دوسری کوچ легко ٹکھکھم دوسرے کبھی کا آپ کو پراتھمکتہ جیسے آپ نے کہا آپ کو پراتھمکتہ تیہ کرنی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ آپ سارے کام کر پائیں آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ زیادہ لوگوں کو آواز دینا چاہتی ہیں کہ آپ کی ٹیم میں کم عمر کی مہیلہ ہیں جنہیں آپ منٹور کرتی ہیں آپ یہ کام کیسے کرتی ہیں آپ کیسے یہ سنشت کرتی ہیں کہ یہ مہیلہیں اپنے کریئر میں گرو کریں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں فارملی منٹورنگ کرتے وقت میں سوچتی ہوں یہ ایک دو طرفہ راستہ ہے میں ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھتی ہوں اور وہ میرے انبھاو سے سیکھتے ہیں ایسے لوگ انڈرگریجویٹ بھی ہو سکتے ہیں سینئر پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں یہ سنشت کرنا ہوتا ہے کہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں ہماری کوششش ہے کہ ہم آپس میں جتنا جانکاری کو شیئر کر سکیں کریں تو آپ کے ایسے ساتھ ہی ہیں جو آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں اور پھر منٹورشپ کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب آپ ذمہ داری دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اس کے لائک نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو فلا جگہ جانا ہے فلا کام کرنا ہے تو اس طرح کی انبھاؤں سے لوگوں کا وکاس ہوتا ہے کہ آپ کے جیون میں ایسے پروش ہیں جو آپ کے لئے بہت مہت و پون رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں بتانا چاہیں گے کہ کچھ ایسے پروش ہیں جو گھر میں کام کرتے ہیں کیسے وہ مہلاؤں کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ اپلبدھیاں حاصل کریں کہ آپ کے جیون میں کچھ ایسے پروش رہیں آپ کو ایسے پروشوں سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ مہلاؤں کو ان کے سپنے سچ کرنے میں مدد کریں میرے ایک ایسے منٹور تھے جنہوں نے مجھے سوفی صدی سپورٹ کیا میری مدد کی کچھ لوگ بہت ہی سمجھدار تھے ایک شخص تھے جو بہت ہی سپورٹیو تھے میرے پارٹنر سے بھی مجھے بہت مدد ملی ہے میں جو کچھ بھی کر رہی تھی انہوں نے اسے پرموٹ کیا جو میں سفر کرتی تھی تب انہوں نے میری مدد کی چنواتیاں تو جیون میں ہوتی ہیں لیکن انہی کے بیچ سے آپ کو راستہ نکالنا ہوتا ہے تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن سے مجھے جیون میں سپورٹ ملی جنہوں نے بہت مہتبون بھومی کائیں نبھائیں جیون میں جنہوں نے ان پریورتنوں کو انجام دیا جو مہلاؤں کو کامیاب ہونے کے لئے چاہیے ہیں یہ بڑی چنواتی ہوتی ہے کہ آپ کئی الگ الگ شیطروں میں کام کریں اور ان میں سنتولنٹ بنائے ضرورت ہوتی ہے کہ سب لوگ مل کر کام کریں میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے کام کا سب سے اچھا حصہ کیا ہے آپ اپنے کام کے کس چیز کو بہت پیار کرتی ہیں میں بہت ساری چیزوں سے پیار کرتی ہوں ہمیں جس کریٹیونیس کا موقع ملتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے ہم لوگوں کے جیون کو پرباوت کر پاتے ہیں کام بہت ہی کمال کا ہے ہم اپنے ٹیم کے ذریعے پارٹنرشپس کا لاب اٹھا پاتے ہیں ہم ایک طرح سے کو کریٹ کرتے ہیں اب کافی سنبھاونا نظر آنے لگی ہیں اور ان سب نئی چیزوں سے کافی بدلاو آ رہا ہے نیتیوں کی وجہ سے کسانوں سے جڑے فیصلے ہر دن بدلتے رہتے ہیں نئے نئے فیصلے آتے رہتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ اس شیطر میں کام کر رہی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اب ایزابیل ٹیک آور کریں گی اور کچھ اور سوال آپ سے سلائیڈوں سے پوچھیں گی بہت بہت شکریہ میں بہت ایکسائٹڈ تھی کہ آپ سے میری بات چیت ہوگی آپ بھی مجھے بہت اینسپائرنگ لگتی ہیں اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ شکریہ مزویتا آپ نے انبال کے ساتھ یہ شاندار بات چیت کی اب ہم سوالوں کے لیے چاہیں گے کہ آپ اپنا کیمرہ آن کریں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور سوال پوچھیں یا پھر سلائیڈوں کے ذریعے بھی آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیں کئی سوال ملے ہیں تو پہلا سوال پڑھ رہی ہوں دوسرے لیڈرشپ موڈلز کی تلنا میں آرورز لیڈرشپ میں کیا فرق ہے اور آپ کیسے اسے لاغو کرنے کے لیے پریاس کرتی ہیں ہم نے نون ہیرارکل پوزیشن بنانے کی کوشش کی ہے جس میں ہر کسی کی بھومی کا سپشٹ ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم میں زیادہ سے زیادہ لوگ انیشیٹیو لیں پہل کریں ہم جانبوش کر اپنے آپ کو بہت سکریہ رکھتے ہیں تاکہ ہم زیادہ بیوروکریٹک نہ ہوں پارٹنرشپ کے سلسلے میں فیصلے لینے کی پرکریہ کے سلسلے میں لیکن کوشش رہتی ہے کہ آگے بڑھنے کے سلسلے میں کوئی بھی چیز بات ہاں نہ بن پائے شکریہ ناسا ہارویسٹ میں سفر اور چائلڈ کیر والی نیتی کو کیسے لاغو کیا جاتا ہے ناسا ہارویسٹ کا ایک پیچیدہ پہلو ہے اس کا ایک مہتوکون حصہ ہے یونیورسٹی آف میریلینڈ ہم نے وہاں ایک فنڈ بنایا ہے جس میں آپ کے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں کا خرچ اٹھایا جاتا ہے میں صرف اس ایکٹیوٹی اور نیتی کے بارے میں ہی بات کر ساتی ہوں جو یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ہے سمیت جیسے سانستانوں کے بارے میں پرسنل انٹیلیجنس اور لیڈرشپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی ایک سوال ہے بچار یہ ہونا چاہیے کہ کیسے سنگٹھن کو سپورٹ کیا جائے لوگوں کے سامنے چونوٹیاں ہوتی ہی ہیں یہ زیادہ ذمہ داریاں لینے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں نیتیوں کو لاغو کرنے کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے کارے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر آپ اپنے وچاروں کو ویکت کرتے ہوئے سرکشت محسوس کریں بچاروں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں پر ٹیم میں تو صرف ضروری نہیں محلائیں ہی ہو اس میں رشیلہ پن ہونا ضروری ہے آپ نے کہا کہ آپ ایک جمنیسٹ یا ڈانسر بننا چاہتی تھی جب آپ کی عمر چھوٹی تھی تب آپ پینٹنگ بھی کرتی تھی تو پھر آپ نے اس کریئر کو کیوں چھنا اس بارے میں کچھ بتائیں گے میں کافی سمیت تک پینٹنگ کرتی تھی میں پھل اور سبزیاں پینٹ کیا کرتی تھی میں اب بھی کبھی اس کریٹیو سپیس میں قدم رکھتی رہتی ہوں اب مجھے پینٹنگ کے لئے زیادہ سمیں نہیں ملتا پر میں امید کرتی ہوں کہ ایک دن میں پھر سے وہ سب کام کروں گی اور اب میرے بچے میری پینٹنگ کرتے ہیں میں بچے چھوٹی تھی میں بچے کہ یہ سب میرے بھاگ ہیں میں اسے ایک ہوئی کے طور پر رکھنا چاہوں گی اپنے جوب کے طور پر نہیں آپ نے اپنی پرسنل ایکسپریئنسز ہمارے ستار شیئر کی ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میں زبردست جوش ہے آپ کریئیٹیو رہیں آپ میں چیلہ پن ہے آپ پراتمکتہ اطاق کرتی ہیں کیا آپ کوئی انتیم سندیش دینا چاہیں گی اپنے من کی آواز سنیے اپنے اندر وشواس رکھئے آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں یہ مان کر چلیے کہ کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوگا راستہ آسان نہیں ہوگا اگر بادھائیں آئیں گی تو آپ ان سے سیکھیں گے لیکن آپ کو چلتے رہنا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا نہ ہو لیکن آپ کو بھاوشی کی طرف نظر رکھنی ہوتی ہے آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو کس چیز سے پیار ہے کس چیز کا جنون ہے اور سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں اپنے لقش کو دھیان میں رکھیں بہت بہت شکریہ امید ہے جو لوگ ہماری باتیں سن رہے ہوں گے وہ پریڈ نہ لیں گے ہمارے ڈریکٹر جنرل کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی سمیہ میں سے ہمیں سامیہ دیا ہم آڈینس کا بھی شکریہ کرتے ہیں جنہوں نے آج ہمارے ویبینار کو جوائن کیا جو ویمن لیڈرین سائنس کا حصہ بنے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میرے لیے یہ بڑے سمیہن کی بات رہی بہت شکریہ میں ہم اینگر جیکوب سماتا میں ہوں virtual interpreter Franz外 کرتےря میرے ہمارے innovation ساتھ ہی میں وارگرونتھ ان انکلویجن کی نئے ڈریکٹر بھی ہوں میں ایک بہت ہی کمال کی پہل کو لیڈ کرتی ہوں اس کا نام ہے اکھوما ستابی یہ سی جی آئی ایر کی ریجیل انٹیگریٹر انیشیٹیو ہے جس کہا جاتا ہے اسٹرن ساودن مفیق اور اس کا دلوک اس بات سے ہے کہ ہم کیسے الگ الگ پرالیوں کے ذریعے میز بیس سسٹمز آتے ہیں اور وہنی روپ سے انہیں بڑھا ان میں سے کچھ کی ایگری بزنس سلیوشنز جھوڑی ہیں تو ہمارا خاص رہتا ہے اسٹرن سادن ایفریقی ایگری بزنس پر اور ڈیجیل ایگرو ایڈوائزری سرویزز کو بہتر بنانے پر یعنی اس کشیطر میں کلائیمٹ انفرمیشن سرویزز کی ڈیلیوری کو اور ہمارے پریاسوں کی پشتی ہوتی ہے یا ساجہ داریوں پر زور دینے کے مہتوکی سانیے ساجہ داروں اور اس تھانیے سانستانوں کو سپورٹ کرنے کی یہاں یہ کہاوت بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بڑھیں گے اور وکسٹ ہوں گے اور اس کشیطر کے لیے اس کشیطر کے دوارہ یہ ایک طرح کا سمدھان بھی ہے میری حمد صرف ساجہ داروں کی سنکھیہ سے ہی نہیں ہے جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں یہ تو اس کا صرف ایک پہلو ہے مسئلہ سکیلنگ کا بھی ہے اگر ہم افریقہ کے تیس کروڑ کسانوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا دائرہ پھیلانا ہوگا اپنی انویشن کو اور بڑھانا ہوگا یہ پکا کرنا ہوگا کہ ہم ٹیکنالوجی کو اپنانے کے بارے میں بات کریں صرف ان تمام انویشنز تک پہنچ سے ہی سنتشت نہ ہو جائیں کیٹلسٹ آف چینج سیریز کی ہمارے اگلے سیمینار سے جڑیے سونہ جولائی کو سونہ جولائی کو موسیقی